دوستو فائنلی یہ ہے اڈوبی فوٹو شوپ کا کمپلیٹ کورس اس ویڈیو میں ہم سبھی ٹولز کو دیکھیں گے کہ ان ٹولز کو کس طرح یوز کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سبھی ٹولز کے بارے میں بات کریں گے لیئرز کے بارے میں بات کریں گے ٹرانسفورمیشن کے بارے میں بات کریں گے سیلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ماسکن کے بارے میں بات کریں گے ہیلنگ برش کے بارے میں بات کریں گے brush tool کے بارے میں بات کریں گے pen tool کے بارے میں بات کریں گے اور یہاں پر ہم end پر shape tool کے بارے میں اور eraser tool کے بارے میں بات کریں گے یعنی کہ اس ویڈیو کے اندر ہم سبھی tools کو cover کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح use کرتے ہیں چاہے وہ جونسا مزی software ہے سب سے پہلے ہمیں ان کے tools کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا کیا مقصد ہے اور کس مقصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں سو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے سب سے پہلے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ ایک ایک tool کو کس طرح use کرتے ہیں اور بار میں آپ نے تھوڑی سی practice کرنی ہے تو i hope آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو helpful رہے گی یہ ویڈیو specially beginners کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے photoshop کو use نہیں کیا یا پھر ان کو تھوڑا سا use کرنا آتا ہے دونوں کے لیے دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہو تو اس کے لازمی پیس کریں تاکہ جب بھی مگو لیٹس ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے ویڈیو کو ذرا لمبا نہیں کرتے کمپیٹر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پورا کورس فوٹوشوپ کا دوستو فوٹوشوپ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پریویس پروجیکٹ فوٹوشوپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کریٹ نیو کے اوپر کلک کر کے نیو بھی کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیفال جو سیٹنگ ہیں وہ مل جاتی ہیں اگر آپ اپنے ڈیفال سیٹنگ یہ رکھنی ہے سیو اگر آپ نے کچھ کیا ہوا ہے اب اگر آپ فوٹو وغیرہ کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والے جو اس کے ٹیمپلیٹس ہیں وہ بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں پرنٹ کے لیے اگر آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں ایڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں آٹ اینڈ الیسٹریشن کے لیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ ویب کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے لیے یا پھر موبائل کے لیے آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں دوستہ دوسرا اپشن ہمیں مل جاتا ہے اوپن کا ہم اوپن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اوپن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح ہے کہ ونڈو ہمیں دیکھنے کے مل جائے گی تو یہاں پر ہم اپنی جو بھی ایمیجز ہے اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو فائل کے اوپر بھی اوپشن مل جاتی ہے فائل کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر اوپن کا آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہے یا پھر آپ کنٹرول پلس او دبائیں گے تو آپ کی جو ہے یہ ونڈو آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے گی تو آپ یہاں سے اپنی کوئی بھی پچھر ہے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے میں ایک پچھر جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو پچھر جو ہے وہ ایک ساتھ اوپن کر لی ہیں یہاں پر میں ایک پچھر کے اوپر جب دوسری پچھر لاؤگے دراؤپ کروں گے دراؤگ اینڈ ڈراؤپ کروں گا تو دیکھیں یہاں پر یہ دوسری پچھر بھی ہمیں دیکھنے کے مل جاتی ہے یہاں پر ہم اس کو کلوز کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں اگر اس کو آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کنٹرول پریس کر کے جب اپنے ماؤس کے کرسل کو آگے بیچھے کریں گے تو یہ زوم ان اور زوم آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے جہاں پر مردی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کنٹرول ٹی کریں گے اس کو ٹرانسفورم کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں میں اس کو بڑا 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 دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پھر اس کو میں unhide کرتا ہوں یعنی کہ اس کو ہم جب اس پر press کریں گے تو یہاں پر eyes کا جو icon ہے وہ delete ہو جائے گا اور یہاں پر ہمیں back والی layer ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے layer کو ہم بدل بھی سکتے ہیں یعنی کہ میں نے اس کو اس کو اوپر ڈالنا ہو تو ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اوپر والی جو layer ہے ہم اس کو select کرتے ہیں یہاں پر ہم اس کی opacity جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے اس کی opacity ٹکم کی تو یہ پیچھے والی جو ایمیج ہے اس کے ساتھ مرچ ہوگی سو یہ لیئر کی جو ہے وہ یہ گیم ہوتی ہے ساری فوڈو شوپ کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کو ان لیئر کا نہیں پتا تو آپ فوڈو شوپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے ٹھیک ہے سب سے بیسک جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے لیئر والے پینل کو اچھی طرح سیکھیں یہاں پر آپ کو جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اوپشن اور بھی مل جائیں گے یعنی کہ آپ پر دارکن ہے یہاں پر ملٹٹیپلائر یہاں پر کلر برن یہاں پر آپ کو لینئر برن کا اوپشن مل جاتا ہے دارک کلر کا مل جاتا یہاں پر سکرین کا کلر مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کے اگر کوئی بلیک سکرین ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی سموک ایفیکٹ ہے جسکے اندر سموک جو ہے وہ پیچھے اس کا بیگراؤن جو بلیک ہے. تو یہاں پر وہ وہ پچھر لے کے آپ یہاں پر سکرین کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ بلیک جو ہے وہ کلر ایریز ہو جائے گا اور جو سموک والا افیکٹ ہے وہ کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو کافی زیادہ اوورلے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں سو یہ لیئر کی گیم ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے چل کے ہم اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ لیئر کو کس طرح یوز کرتے ہیں بیسک آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کے اوپر میں ایک سموک افیکٹ بھی میں آپ لوگوں کو لگا کے دکھا رہتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک پیچر پڑی ہوگی یہ والی سموک کی تو میں نے اس کو کیا اس کے اوپر ڈرائگ ڈڈوپ کیا اس کو بڑا کر لیتے ہیں کنٹرول ٹی ٹرانس فرم کے لیے اس کو چھوٹا کر لیا یہاں پر اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے پکر کے جب آپ اس کے اوپر سینٹر میں آئیں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا اپشن دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے جس کے اوپر ایرو دونوں طرف بنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے اس کو پکر کے مو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیچر جو ہے وہ انکلوڈ کر دی اس کے اندر یہاں پر سموک والی لیئر کے اوپر ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ سکرین موڈ کا میں لگا دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک کلر تھا وہ پیچھے والی لیئر کے ساتھ مرچ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں پیچھے والی لیئر کے اوپر بلیک کلر دیکھنے کو نہیں مل رہا یہاں پر آپ کو سموک افیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا یہاں پر ہم اس کی اپیسٹی جو ہے وہ اور کم کریں گے تو یہ سموک افیکٹ ہمیں اور زیادہ کم دیکھنے کو ملے گا تو ہم کچھ اس طرح جو ہے وہ بلیک جو ہے وہ ہم چینج کہہ سکتے ہیں سکرین موڈ کے ترو دوستو ہم نے لیئر کے بارے بارے بات کر لی ٹرانس فرم کے بارے میں بات کر لی آگے ہم بات کرتے ہیں سلیکشن ٹوز کے بارے میں دوستو سلیکشن ٹوز کی بات کی جائے تو سلیکشن کے لیے ان ٹوز کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر ہمیں کافی زیادہ ٹوز دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ جو پہلے تین ہیں یہ سلیکشن ٹول ہے یہاں پر ہم اس کو اپر دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر پرس کریں گے تو یہ تین ہے اس کے اوپر پرس کریں گے تو یہ دو ہے تو سب سے پہلے ہم اس جو ہے وہ پہلے کے ریکٹینگل مارکیو ٹول کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہاں پر اس کو میں ریکٹینگل بنا لیتا ہوں یہاں پر سکوئر بنا لیتا ہوں یہ میں نے بنا لیا اب اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اس کو بنانے کا اس کو create کرنے کے یہاں پر میں ایک brush لیتا ہوں اس کا جو color ہے وہ میں red select کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں جب fill کروں گا color تو یہ دیکھیں آپ کے یہ صرف اس square کے اندر ہی جو ہے وہ color کو select کر رہا دیکھیں گے سو selection create کرنے کا بعد آپ جو بھی editing کریں گے وہ اس box کے اندر ہی ہوگی اس box سے باہر نہیں ہوگی تو rectangle marker tool کا یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمیں option دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ ہے elliptical marker tool یہ ہمیں circle والے effect دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے circle create کر دیا اب ہم جو بھی editing کریں گے یہ اس circle کے اندر ہی ہوگی یعنی کہ اس circle کے باہر کوئی بھی editing ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمیں یہ row اور column والے مل جاتے ہیں جن کے اندر ہم row اور column کو create کر سکتے ہیں تو ان کا کافی زیادہ use نہیں ہوتا جو basic تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا یہاں پر ہمیں lesso tool بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ selection کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ lesso tool جو ہے وہ selection کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر میں اس کو select کرتا ہوں میں کافی roughly اس کو select کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ایک selection create کر دی یہاں پر ہمیں right click کرتا ہوں اور layer یا copy کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس نے selection کی ہے وہ اس کا background change ہو گیا ہے اور جو میں نے select کیا تھا وہ حصہ باقی وچ کی ہے یہاں پر اس کو میں یہ والی layer کو delete کر دیتا ہوں یہ ہماری picture جو ہے وہ اپنے اصل ڈروپ کے اندر آگی سو lesso tool کا اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر lesso tool کا جو دوسرا ہے اس کا نام ہے polygonal lesso tool یہاں پر میں اس کو click کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ یہ line کے اندر وہ selection بنا رہا ہے یہاں پر اس کو میں نے select کیا پھر میں نے ایسے select کیا پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے اس سے آپ کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ selection create کر سکتے ہیں سو میں کافی roughly اس کو select کر لیتا ہوں اگر آپ selection کے اوپر جتنا زیادہ focus کریں گے آپ کی picture اتنی ہی اچھی آئے گی یہ picture کے اتنے pixel اچھے نہیں ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے selection جو ہے وہ create کر لی اب یہاں پر میں right click کروں گا اور layer via copy کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے selection کی وہ کچھ اس طرح کی تھی اس کے بعد جہاں پر تیسرا option مل جاتا ہے magnetic lasso tool کا تو magnetic lasso tool کو جب آپ یہاں پر ایک دفعہ click کر کے جہاں جہاں بر پر جائیں گے وہاں وہاں پر یہ خود ہی select کرتا ہوا ایک selection create کرنا start کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود ہی جو ہے وہ selection start کر رہا ہے میں اپنے mouse سے کچھ بھی click نہیں کر رہا یہ خود ہی جو ہے وہ selection create کر رہا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے selection create کر لی اور میں layer via copy کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں سو ہماری magnetic tool سے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ selection جو ہے select ہوئی یہاں پر میں ان کو delete کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہمیں تیسرا option مل جاتا ہے quick selection tool ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود ہی select کرے گا یہاں دیکھیں اس کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ brush کا size چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھوٹا کیا اور میں نے اس کو select کیا اگر آپ اس کو deselect کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ control press کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو plus کا sign ہے وہ minus کے اندر change ہو جائے گا یہاں پر ہم click کریں گے تو یہاں پر یہ اس کو ہم اس کو selection کو ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے اس کو select کیا اور یہ باہر select ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر میں alt press کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر minus کا sign آ گیا تو اس کو ہم ایسے کر کے ڈی سیلیکٹ بھی کر لیں گے میں کافی زیادہ یہاں پر roughly کام کر رہا ہوں کیونکہ میں نے selection جو کرنی ہوتی ہے وہ میں ان tools سے کبھی بھی نہیں کرتا کیونکہ ان tools سے کبھی بھی selection آپ کی اچھی بلکل بھی نہیں آتی میں pen tool کا استعمال کرتا ہوں جب میں pen tools کھاؤں گا آپ کو میں تب آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح selection کرتا ہوں pen tool کو استعمال کرتے ہو یہاں پر اس کی میں نے selection کر لی selection کرنے کے بعد یہاں پر میں right click کرتا ہوں اور layer ویڈا copy کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح کی ہماری selection tools سے ہماری selection ہوئی ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں untick کر کے یہاں پر اس کو delete کر دیتا ہوں یہ پھلی layer کو تو دوستو اس کے بعد ہمارے پاس option آ جاتا ہے healing brush یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ healing brush کا ہم use کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک bandage option مل رہا ہوگا ٹھیک ہے bandage tool یہاں پر آپ اس کو pride click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ option مل جاتے ہیں اس کے اندر sport healing brush ہے healing brush ہے ٹھیک ہے patch healing brush ہے یہاں پر آپ کو eye color بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے red eyes tool اس کا کیا use ہے ہم detail کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں sport healing brush tool کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اگر control press کر کے zoom کروں ماؤس کے کرسل سے تو یہاں پر اس کو اوپر میں color کرتا ہوں یہ دیکھیں black color کا یہاں پر ایک color ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر یہاں color میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے color کیا یہاں پر وہ جو ایک یہاں پر pimple تھا یا بھی جو بھی تھا وہ یہاں سے remove ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر بھی pimple ہو گیا رہا ہے تو ہم ان کو remove کر دیتے ہیں یہاں پر آپ brush کا size بھی چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اچھی طرح جو ہے وہ ہمارے جو کچھ جو بھی فیس کے اوپر دانے ہو گیا رہا تھے وہ ہم نے remove کر دی ہیں سپورٹ ہیلنگ ٹول کی مدد سے جو کوئی بھی فیس کے اوپر دانے ہو گیا رہا ہے کوئی بھی pimple ہو گیا رہا ہے تو ہم ان کو erase کر سکتے ہیں بہت آسانی کے طرح یہاں پر ہمیں کافی زیادہ اور بھی option مل جاتے ہیں ہیلنگ brush tool کا یہاں پر میں تو دوستو یہاں پر ہمیں تیسرا option مل جاتا ہے page tool کا ٹھیک ہے سو ہمارا کوئی بھی pimple وغیرہ ہے ہم نے اس کو اوپر mask ڈرو کرنا ہے کچھ اس طرح یہاں پر اس کو میں یہاں پر لاکھ چھوڑ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا pimple تھا وہ اس والے کے ساتھ جو ہے وہ merge کر گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے اس کے اوپر selection ڈرو کی اب میں چاہ رہا ہوں یہ والا حصہ جو ہے وہ یہاں پر آجائے تو میں نے اس کو پکڑ گیا یہاں پر لاکھ چھوڑ دوں گا تو یہاں والا جو حصہ ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مرج ہو جائے گا اور جو ہمارا جو pimple وغیرہ تھا وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا تو ہم اس طرح بھی جو ہے وہ کوئی بھی اپنی فیس کے اوپر کوئی pimple وغیرہ ہے کچھ بھی ہے وہ ڈیموگ کر سکتے ہیں page tool کے تھرو اس کے بعد ہم یہاں پر option مل لیتا ہے red eyes tool کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو eyes ہے اس کے اندر کوئی بھی red color ہو تو یہاں پر وہ غائب ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اس لڑکے کی جو eyes ہے وہ brown color کی تھی لیکن میں جب بھی brown color کے اوپر پیک کرتا ہوں تو یہ black کے اندر جو ہے اس کو convert کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا جو اصل کام وہ آپ کی eyes کے اندر جو red color ہوتا ہے اس کو remove کرنا ہوتا ہے سو sport healing brush کا اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں masking option دیکھنے کو ملتا ہے تو masking کے لیے یہاں پر میں سب سے پہلے دو pictures جو ہیں وہ لے کے آنگا یہاں پر open پر click کرتا ہوں یہاں پر میں یہ میری دو pictures ہیں ان کو میں open کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک picture میری جو ہے وہ یہاں پر ہے اور ایک picture جو ہے وہ میری یہ ہے اب ان picture کو جو ہے وہ merge کرتا ہوں ایک دوسرے کے اوپر یہاں پر میں نے اس کو drag and drop کیا اس پہلی picture کو جو ہے وہ میں cross کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو picture ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کو میں تھوڑا سو بڑا کر لیتا ہوں کچھ اس طرح اب یہاں پر میں control کر کے اس کو بڑا کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو یہاں پر تلا کے چھوڑتا ہوں اور یہاں پر اس کی پیسٹی کو جو ہے وہ میں کم کر لیتا ہوں layer 1 کی اب ان کو میں merge کرتا ہوں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ match ہو گئی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ picture ہے میری اور ایک یہ picture ہے یہ layer 1 کے اوپر ہے اور یہ والی layer جو ہے وہ 2 کے اوپر ہے یہاں پر اس کی پیسٹی میں 100% کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی picture جاہاں ہے یہ layer 1 کے اوپر ہے اور یہ والی picture جاہاں یہ layer 2 کے اوپر ہے یہاں پر اس کا جو لوگ ہے وہ مٹ آکے اس کو میں آپ کو layer کو اوپر لے کے آتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماری یہ والی جو layer ہے یہ اب layer 1 کے اوپر ہے اور یہ والی layer 2 کے اوپر ہے اب اس کو میں پھر اوپر نیچے کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں layer 0 اور layer 1 اب masking کے through ان دونوں pictures کو جاہاں وہ merge کروں گا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ یہاں پر بھی میری picture نظر آئے گی اور یہاں پر بھی میری picture نظر آئے گی یہ masking کے through میں کروں گا اب یہاں پر میں picture کو یہاں پر select کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو ایک camera کا option مل رہا ہوگا یہاں پر آپ کو لکھا بھی نظر آ رہا ہے add layer mask ہم mask کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو white color کے ایک layer کے ساتھ ایک چھوٹی سا layer دیکھنے کو ملے گی جو white color کی ہوگی اب یہاں پر ہم نے brush tool لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو black and white کا option مل رہا ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو میں نے brush لے لیا اس کے بار میں نے یہاں پر black color select کر لیا یہاں پر white color ہے یہاں پر میں نے black color select کر لیا اب جس area کے اندر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر جو black color سے paint کر رہا ہوں ہماری یہ دوسری picture ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ masking کے through ہوتا ہے یہاں پر میں brush جو ہے وہ soft clear ہوا ہے میں dark brush لیتا ہوں so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر میں paint کر رہا ہوں وہاں وہاں پر ہمارا جو character ہے وہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں نے دو pictures کو جہاں وہ merge کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ so masking کا اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں masking کو کچھ اور طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر میں اس ہی layer کے اوپر اس layer کو میں select کرتا ہوں یعنی کہ اس layer کو میں select کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر paint لیا اب میں اس کے اوپر کوئی paint کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں میں نے paint کر دیا یہ paint جو ہے وہ permanently ہے اب میں چاہوں تو اس کو میں delete نہیں کر سکتا اگر میں اس کو undo کروں پھر یہ delete ہوگا otherwise اس کو میں delete نہیں کر سکتا لیکن masking میں جب اگر آپ یہاں پر دیکھیں masking میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو یہاں پر black color لے لیا آپ نے اور آپ اس کو erase کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ erase ہونا شروع ہو گیا لیکن یہاں پر جب بھی میں black color سے paint کروں گا تو یہاں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں سو masking کو اگر ہم سے گلتی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو delete کہاں سے کرنا چاہیں تو یہ delete نہیں ہوگا یہ permanently ہے سو جن لوگوں کو masking کا بتا ہے وہ ہمیشہ masking کا ہی استعمال کرتے ہیں اپنی photo کو edit کرتے ہوئے اوکے دوستو اس کے بعد ہمیں option مل جاتا ہے یہاں پر آپ کوئی option ملے گا pen tool کا ٹھیک ہے میں pen tool سے ہی میشہ اپنی ویڈیو کو selection کرتا ہوں اگر ہم نے background change کرنا ہو تو میں ہمیشہ pen tool کے استعمال کرتا ہوں کیونکہ pen tool is the best tool selection کے لئے masking کے لئے کہہ رہا ہوں selection selection کے لئے pen tool جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے اگر آپ نے background کو change کرنا ہے pen tool کی مدد سے آپ کافی اچھے طریقے سے background کو change کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کا background change کرنا ہو تو میں بس آنے کے ساتھ جو ہے وہ pen tool کے مدد سے کر سکتا ہوں یہاں پر میں نے alt press کیا سب سے پہلے اگر ہم نے picture کو zoom کر کے edit کرنا ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ اپنے mouse کے cursor کو جو ہے وہ آگے پیچھے کریں گے alt press کر کے ٹھیک ہے keyboard سے آپ نے سب سے پہلے alt press کرنا ہے اس کے بعد mouse کے cursor کو اگر آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری picture ہے وہ بھی zoom in اور zoom out ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں mouse کے cursor کو side پہ رکھتا ہوں اور اس کو میں zoom کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ mouse کے cursor جہاں پر بھی ہوگا آپ کی جو picture ہے وہاں پر zoom ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی میں selection کرتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو select کیا یا ایسے select کیا ایسے اب میں یہاں پر اس کو zoom out کرتا ہوں اور یہاں پر میں zoom in کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے آپ سے آپ نے یہاں پر تھوڑی سی practice کرنی ہے اور آپ یہاں پر جو ہے وہ pen tool کے export ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے practice ضرور کرنی ہے اگر آپ practice نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ کام مشکل لگے گا لیکن یہ کام بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کی تھوڑی سے practice کرتے ہیں آپ کو یہ کام بڑی ہی ثانک طریقے سے آ جائے گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو کو جا ہے وہ fast mode پر لگایا تو ایسی بار بلکل بھی نہیں ہے یہ میں real میں edit کر رہا ہوں یہ اتنا کام مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ pen tool کے مدر سے selection کر سکتے ہیں آپ جتنی بار ایک ایک ساتھ selection کریں گے آپ کی selection اتنی ہی اچھی آئے گی آپ کو لوگوں کو یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ آپ جو selection ہے وہ تھوڑی سی اندر رکھیں اگر آپ اس کو باہر رکھتے ہیں تو باہر والا جو حصہ ہے وائٹ کلر وہ بھی آپ کے character کے ساتھ ہی آ جائے گا لیکن اگر آپ اس کو اندر رکھتے ہیں تو کافی زیادہ اچھی look آئے گی یہ جو وائٹ کلر کا سائدوں پر آ جاتا ہے یہ نہیں آئے گا اس سے آپ کی جو selection ہے وہ کافی زیادہ اچھی آئے گی ھانی ہے اس سےٹی کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو میں ایک سیلیکشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر 0.5 پر آپ نے رکھنا ہے اور یہاں پر اوکے پر پیس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک سیلیکشن جو ہے وہ create ہوگی اب یہاں پر اس کو میں ماس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو background تھا وہ change ہو گیا یہاں پر کوئی بھی background نہیں آئی یہاں پر میں اگر کوئی background لگانا چاہوں تو وہ میں آسانی سے لگا سکتا ہوں اگر میں نے یہ والا background لگانا ہوا drop کر کے اس کو پیچھے لاؤں گا اس کو ctrl T کروں گا اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لوں گا اس طرح اور اس کو میں اس layer کے نیچے لے ہوں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو background ہے وہ change ہو گیا سو selection کے مدد سے آپ کافی اچھے طریقے سے جو ہے وہ background کو change کر سکتے ہیں pen tool کے مدد سے اس کے بعد یہاں پر آپ کو shape tool مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کا آپ اپنی picture کے اندر use کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بھی square ہے یہاں پھر rectangle بنانا ہو تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک square بنایا اور ایک تو آپ یہاں پر کوئی بھی اگر آپ نے angle بنانا ہو تو آپ shape tool کی مدد سے کافی آسانی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی line create کرنی ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک line جو ہے میں نے simple line create کی تو اگر آپ نے line create کرنی ہو اس کے بعد ہمیں option یہاں پر مل جاتا ہے تیکسٹ کا اگر ہم نے کوئی بھی تیکسٹ ایڈ کرنا ہو اپنی picture کے اندر ہوں تو یہاں پر ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو اوپر لائے میں نے تیکسٹ کو ڈالا یہاں پر جو تیکسٹ ہمارا پرانے والا وہ آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں کافی زیادہ option دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر تیکسٹ کا جو فاؤنٹ ہے ہمیں وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہم نے اس طرح کا ٹیکسٹ رکھنا ہے یہاں پر ہم نے اس کو select کیا یہاں پر میں نے یہ والا اگر رکھنا ہے یہ والا رکھنا ہے یہاں پر آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ٹیکسٹ کے فاؤنٹ بغیرہ مل جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ نے regular پر رکھنا ہے سیمپل اگر آپ نے یہاں پر اس کا size بغیرہ change کرنا ہے sharpness چیزنگ کرنی ہے اس کا یعنی کہ آپ نے left side پر رکھنا ہے right side پر رکھنا ہے تو آپ ثانی کے ساتھ کرسکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک folder option مل رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اس folder کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا کریکٹر کے نام سے یہاں پر آپ کو کافی زیادہ option مل جاتے ہیں اس کے اگر آپ نے ساڑھے لیٹرس جو ہے capital کے انتر رکھنے ہوں تو آپ یہاں سے اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو size اس کا مل جاتا ہے اس کے بعد اس کا color مل جاتا ہے تو اگر آپ نے اس کا color وغیرہ change کرنے ہوں تو آپ یہاں سے اس کا آسانی کے ساتھ کرسکتے ہیں تو دوستو picture کو پوری طرح edit کرنے کے بعد ہم اس کو download کیس طرح کھڑیں بہت ہی زیادہ آسان ہے یہاں پر آپ file کے اوپر click کریں صرف save کے اوپر click کریں اس کے بعد یہاں پر آپ کو name دینا ہے کوئی بھی اپنی picture کا یہاں پر آپ کو جو ہے اگر آپ نے project یہاں پہ save کرنے تو یہاں پر آپ save کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ko photoshop کے اندر ہی یہ project آپ نے اسی طرح save کرنا ہے یا پھر آپ unter future فوجر کے اندر کام کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو save کر سکتے ہیں دیکھن کم پیچر کے format کے اندر Dingeını them کو ہم جہاں پر آپ jpj کے اندر رکھیں یہ سب سےaaaa تو دوستو ہیں یہاں پر آپ سمجھ لیڈیے یہاں پر دو بڑے Luxie پچھر کے یہاں پر jpg کے اندر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا باریک دوسرا آپشن ہمیں مل جاتا ہے پی اکنے جی کا پی اکنے جی کا ہمیں اس وقت کرتے ہیں جب اپنے ویوی بھی پچھر ہے اس کا background ہم نے کاٹ لیا ہے background کوئی بھی نہیں ہے اس کا تو ہم اس کو save کرنے چاہتے ہیں بینا background کے اس image کو تو ہم یہاں پر پی اکنے جی کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کو باری ہم نے جیسے کہ ہم نے یہ والی پچھر ہے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے چینج کیا بیگراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے کچھ کوئی اور لگا دیا تو یہاں پر ہم اس کو جے پی جی کے اندر جو ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پر میں نے اس کو سیو پر کلک کر دیا یہاں پر میں نے اوکے کیا اور ہماری جو پچھر ہے وہ سیو ہو کے آگئی میں آپ لوگوں کو دکھا گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پچھر ہے وہ سیو ہو کے ہمارے پاس آ چکی ہے جو ہم نے ایڈیٹ کی تھی سو آئی ہوپ آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر جی جی کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹنا رہا ہوں تو اس کو بلائے بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سبسکر پہلے دیکھنے کے ملے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اب لوگ کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سا سوفٹ ویس سیکھنا ہے میں اس کی تیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے آؤں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک لیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں